آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ایسے لگ رہے آپ کو کہ اشرف غنی صاحب یا ان کی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے اور ایک دفعہ پھر جو دو آزار اکا افغانستان تو ہمیں نظر آئے گا کچھ دینا دیکھیں دو جار ایک والا یا دو جار چھانوے والا تالیبان نہیں ہیں یہ دو جار اکیس والا جو تالیبان ہے یہ بالکل مختلف ہے اگر آپ کو یاد دو آپ پرانی تصویریں اگر آپ دیکھیں ویڈیو دیکھیں تو وہ تالیبان تھا جس کے پاس ٹینک تھے جس کے پاس ہٹلری توپیں تھیں جس کے پاس اور بھی اس قسم کے ہتیار تھے راکٹ لانچر بڑے بڑے تھے تو وہ اب نہیں ہے ایک اور دوسری بات ان کی جو ابھی کی جو تعداد ہے وہ پہنٹالیس ہجار ہے جو ویسٹر میڈیا میں جو آیا ہے اور وہ جس سے لڑ رہا ہے وہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ تیسری چیز جب امریکی کی فورسز بھی کابول میں تھیں تب بھی جو رورل سائٹ تھا وہ تالیبان کے ہی کنٹرول میں تھا اور پچھلے بیچ سال سے وہ کنٹرول میں ہیں اور جو اربان سینٹرز تھے وہ افغانستان کی فوج کے پاس کنٹرول میں تھے اور آج بھی سارے کے سارے وہ فوج کے ہی کنٹرول میں ہیں افغانستان کی فوج ابھی بھی کابیز ہے اور ایک کو جگہ کا نام میرے کو نہیں آ رہا ایک ابھی میسیج بھی آیا بیسیکلی میں اس کو دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں کونسی جگہ ہے شاید سپن بولدک بلچتان بورڈر کے ساتھ علاقہ ہے ان کا یہاں پر بھی خبر آ رہی ہے کہ افغانستان فوج نے تالیبان کو ہٹا دیا ایک اور کوئی جگہ تھی جس کے اوپر پاکستان جس کے اوپر تالیبان نے تالیبان کا جنڈہ ہٹا کے افغانستان نے اپنا جنڈہ لہرہا ہے آج ہی تو پٹھان پٹھان سے لڑ رہا ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے جگر والے لوگ ہیں اور وہ اپنے اپنے کاؤس پہ لڑ رہا ہے تو یہ کہنا کہ اب کی والا تالیبان جو ہے وہ اوپر چڑھ جائے گا اور وہ کابول پہ رات اور رات کر لے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی جو بھی کوئی سوچا ہے سر یہ تو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی کبھی پشاور میں جنڈے جو ہے لہرائے جاتے ہیں اور کل باقاعدہ ایک ریلی نکالی گئی ہے بلوچستان کے کیپٹل کوئٹا میں اور اس کو سپورٹ کیا ہے جیو آئے نے وہاں کی نظریاتی ایک گروپ ہے انہوں نے باقاعدہ سپورٹ کیا اور باقاعدہ نعرے بازی کی سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں سیکنڈی ہندوستان کے لیے اس وقت افغانستان میں کیا آپرچونٹیز ہیں کیا تریٹس ہیں یا کشمیر کے حوالے سے کیا ریزرویشن زیادہ دیکھیں انڈیا کا بڑا سٹینڈ کلیر ہے کہ تالیمان جو ہے انٹی یومینٹی ہے وہ پوری دنیا کے لیے کوئی خوشکبری نہیں ہے پوری علاقے کے لیے خوشکبری نہیں ہے اور افغانستان کے جو پیس لونگ لوگ ہیں ان کے لیے خوشکبری کی بات نہیں ہے وہاں کی عورتوں کے لیے خوشکبری نہیں ہے وہاں کے جنرلسٹ کے لیے نہیں ہے وہاں پر جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے خوشکبری نہیں ہے سوائے پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کے یہ کسی کے لیے خوشکبری نہیں ہے اور انڈیا جو ہے پورا سپورٹ کرے گا اور لاسٹ دم تک کرے گا ابھی انڈیا کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ گنی گورنمنٹ اور افغانستان کی فوج وہ ان سے لڑ سکتی ہے آج کے واقعات جو ہوئے ہیں دو جس میں انہوں نے طالبان کو بھگا کے اور علاقے کو لبریٹ کر دیا ہے یہ کلیرلی بتاتا ہے کہ افغانستان کی فوج میں دم ہے اور افغانستان کی فوج جو ہے اپنے حقوق کے لیے لڑے گی اور قربانی دے گی یہ بالکلیر کٹ اس سے واضح ہو گیا اور جہاں تک افغانستان کے لوگوں کو امداد کی ضرورت ہوگی پیسے کی ضرورت ہوگی وہ ہم دیں گے آپ کو یاد رہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہم پیسہ دے سکتے ہیں امریکہ کے پاس پیسہ ہے امریکہ پیسہ دے رہا ہے اور طالبان کے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان پیسہ طالبان کو نہیں دے سکتا ڈرگ منی سے لڑائی نہیں جیتی جا سکتی اتنا ڈرگ پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے ایک پوری فوج کھڑی کر کے اور آپ پتے کر لیں ایک ڈسیپلینڈ فورس کے خلاف لڑکے تو یہ بہت نام ممکن ہے اور دھیرے دھیرے یہ بہت خوصلہ بڑھانے والی جو خبریں ہیں یہ آ رہی ہیں اور امید ہے کہ لوگوں یہ جو دیموکریٹک فورسز ہیں اور جو جو یومینیٹی کے ساتھ کھڑے ہونے والی جو خورسز ہیں یہ ضرور آ آہ رجائی ہوں گی they will be victorious and یہ medieval mindset والے جو لوگ ہیں ان کو قدیر کے با بھوڑا دیا جائے گا بلکل آپ نے یہ بات صحیح کی کہ پاکستان کو زیادہ پریشانی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب تاشکن میں آہ موجود ہیں اور وہاں پہ ایشیا کنفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہی کہا کہ اس کا افغانستان اگر ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان پہلے بھی ہمیں ہوا پاکستان کو اور اب بھی اگر کسی کو نقصان ہوگا تو اس کے سب سے بڑے ایفیکٹیز پاکستان پاکستان اور پاکستانی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سر یہ والی بات کہ مطلب پاکستان ان کو کنٹول کر لیں سر امریکہ نے دو سال بات چیت کی دوہزار اٹارہ میڈ میں یہ بات شروع ہوئی تھی اور ابھی دوہزار اکیس تک ان کی بات چیت ہوئی صرف ان کی بھی تو ایک مطلب رسپونسیبیلٹی بنتی ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان کا کنٹول رہا ہوگا حکانی گروپ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے کنٹول میں کچھ اور بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ان کے یا پاکستان سے گئے ہوئے یا پاکستان میں وہ لوگ رہے ہیں لیکن کیا ان بڑے ممالک کی رسپونسیبیلٹی سے نہیں بنتی تھی کہ وہ وہاں پہ تب تک رہتے کہ یا جب تک ایک سائٹ پہ ہی چیز نہ ہو جاتی ایک ٹیبل کے اوپر ساری نیگوزیشن ہو کے اور اس کے بعد وہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھئی اب آپ جانو اور آپ کا ملک جانو فکر بھائی امریکہ گیا نہیں ہے امریکہ نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا ہے امریکہ نے اپنے فوجی افغانستان سے ہٹائے ہیں بڑ اپنا انٹرسٹ افغانستان پہ نہیں چھوڑا اور وہ افغانستان پہ انٹرسٹ چھوڑے گا بھی نہیں پاکستان کے اوپر پریشر امریکی بھی پڑے گا انیس سو چھانوے کا ٹائم اگر آپ یاد کریں تو پاکستان کو بہت انداد ملتی تھی پاکستان امریکہ کا چہتہ دوست تھا اور پاکستان جو بھی کرتا تھا اس کو نظرانداز کر دیا جاتا تھا اور تالیبان تب بہت پاورفول تھے جو وہاں پر گورنمنٹ تھی کابول میں جو بھی کوئی تھی وہ بہت کمزور تھی اس کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جرنل دوستم ہوا کرتے تھے جب نجیب اللہ کی سرکار گری تھی تو نجیب دوستم جو ہیں ان کو چھوڑ کر اور ادھر تالیگستان کی طرف چلے گئے تھے انہوں نے نردن الائنس بنا لیا تھا اور وارلورڈز کی کہانی شروع ہو گئی تھی تو اب کابول کے اندر جو بھی سرکار تھی بجائیدینوں کی وہ بہت کمزور تھی آج کی تاریخ میں کابول کی سرکار کمزور نہیں ہے جب تک کابول کی سرکار کو پیسہ ملتا رہے گا کابول کی سرکار لڑتی رہے گی اور پاکستان کے اوپر پروبلم یہ ہے کہ کب تک کب تک کتاب کے حوالے سے آپ جنون پیدا کرتے رہیں گے آخر کار پیسہ تو چاہیے ہوگا تو پیسہ کون دے گا تالیبان کو پیسہ کہاں سے آئے گا کون دے گا اور آپ کتنا افیم اور چرس بیج دیں گے پوری دنیا میں اس سے نہ تو افغانستان کے اندر تالیبان جو ہے وہ ریاست قائم کر سکے گی نہ اس طریقے کے ہتھیار لے سکے گی